ہلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی کیرنگ ہرزبین جس کو لکھا ہے شیرہ جی نے اور سکریٹ بھی انہی ہو جاتا ہے سو دوستو ہماری اس کہانی کے پورے پورے اپیسو نمبر آپ کے دس کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں آنی آنی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کے اپیسو نمبر گیارہ اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد شیرہ باہر آئی اور اپنی ممی کو بتایا ہے کہ کبھی اسے باہر لے جانا ساتا ہے شیرہ کی ممی کو اس سے کوئی پلوم نہیں تھی وہ ایک کلے ویچار والی عورت تھی اور اب تو شیرہ اور کبھی کی سگائی بھی ہو گئی تھی اور جلدی شادی ہونے والی تھی وہ بولیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد شیرہ اپنے روم میں کہی اور اپنا کلوزر کھول کر دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا پہنے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے لئے ایک بلو جینز اور کروپ ٹاپ نکالا شیرہ دہتا جینز ہی پہنتی تھی اس لئے اس کے پاس موسٹلی ویسٹن ریس ہی تھی اس کے بعد اس نے اپنے روم کو دیکھا تو پایا کہ پورے بیٹ پر کپلے بکھرے ہوئے تھے ان صدق میں اس نے دھیانی اندیا کہ اس نے اپنے کپلے چاروں طرف پھیلا دی ہیں تو اس نے جلدی سے اپنے کپلوں کو سمجھا اپنا روم صاف کیا اس نے بعد میں پھر کبھیل کو جو فون دیا تھا اسے یوز کرنے لگی اسے آئی فون یوز کرنا نہیں آیا تھا پہلے تو بہت پریشانی ہوئی لیکن تھوڑ دیر میں اسے چلانا سیکھ لیا تھا اب اسے اتنی پرابم نہیں ہو رہی تھی ایسے ہی فون یوز کرتے کرتے دوپیر ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا جب شاہ کی ممی نے اسے آواز لگا ہے تب جا کے اس کا دھیان توٹا اس کی ممی اسے دوپیر کے کھانے کے لئے بلا رہی تھی کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں پھر سے اپنی ممی کے ساتھ کچھ کام کرنے لگی ایسے ہی سات بج کے اسے پتہ ہی نہیں چلا جیسے ہی اس نے ٹائم دیکھا پھر وہ جلدی سے اپنے روم میں گئی اور اپنے کے پر لے کے بات روم چلی گئی تھوڑ دیر بعد وہ چینج کے باہر آئی اور میرر کے سامنے جاکر ریڈی ہونے لگی اس نے صرف میک اپ کے نام پر لیبسٹیک اور کریم ہی یوز کیا شیعہ اتنی سندھر تھی کہ اسے میک اپ کی قضرت ہی نہیں پڑتی تھی شیعہ نے پھر ایک ہائی ہز پہنی تبھی اس کا فون بگنے لگا اس نے دیکھا کبیر کا فون ہے اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا اور کبیر بولا میں تمہاں نیچے انتظار کر رہا ہوں یہ بول کر شیعہ کا جواب سنے بنا ہی فون کٹ کر دیا شیعہ نے گھور کا فون کو دیکھا اور بولی میر بات سنے بنا ہی فون کٹ کر دیا پھر شیعہ نے جلدی سے اپنا پرس لیا اور ممنی کو بائے بول کے چلی گئی شیعہ جب لپ سے نیچے آئی تو اس نے اپنی بلنگ کے سامنے ایک لیگ کار دیکھائی دی اور اس کار کو ٹھیک لگا کے کبیر کھڑا ہوا تھا جب کبیر نے شیعہ کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا وہ بہت سندر لگ رہی تھی کہ وہ چل کے شیعہ کی طرف جائیں لگا شیعہ کے پاس پہنچ کے اس نے بولا تم بہت سندر لگ رہی ہو جب شیعہ نے سنا تو اس نے اپنے نیچے بھار لی اور دھیر سے بولی اس کے بعد کبیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جب شیعہ نے کبیر کا ہاتھ دیکھا تو اس نے ایک بار کبیر کے ہاتھ پھر سے کبیر کو دیکھا پھر تھوڑ دیوہ ججکنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کبیر کے ہاتھ میں دے دیا کبیر کو یہ دیکھے بہت اچھا لگا پھر وہ شیعہ کا ہاتھ پکل کے گئے سے ہلے کے کار کے پاس گیا اور اس کے لئے دور اوپن کیا اور شیعہ کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا شیعہ اس کا اشارہ سمجھ گئی اور اندر بیٹھ گئی کبیر بھی دوسری طرف آکے بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو کار سلانے کا اشارہ کیا کبیر آج اپنے ساتھ کوئی بارڈی گارڈ لیکن نہیں آیا تھا وہ شیعہ کو دارانا نہیں چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ شیعہ کے لئے سب نیا ہے پر کچھ بارڈی گارڈ ان کو سیکرٹلی فالو کر رہے تھے پر وہ لوگ اپنے کام اتنے اچھے تھے کہ کوئی پتہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو فالو بھی کیا کر رہے ہیں کار میں اقدم شانتی تھی شیعہ کو بھی بہت نروس فیل ہو رہا تھا یہ پہلی بات تھا جب وہ کسی کے ساتھ بہا جا رہی تھی اس حساب سے دیکھا جائے تو اسی پہلی لیٹ ہے آج تک وہ کسی بھی لیٹ پر نہیں گئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے اس لئے اس نے چھپ رہنے کا ہی سوچا وہیں کبیر بھی یہی سوچ وہیں کبیر کی بھی یہ پہلی لیٹ تھی وہ بہت بار اس طرح سے باہر گیا تھا پر ہر بار وہ اپنے کام کے لیے رہا تھا اس طرح کا بھی اس کا پہلے ہی ترن تھا اسے بھی سبر نہیں آیا کہ وہ کیا بولے اس نے ایک نظر شیعہ کو دیکھا جو باہر ہی دیکھ رہی تھی پر اس نے ایسے دکھایا کہ اسے کچھ پتا ہی نہ چلا اور اس نے باہر دیکھتی رہی کبیر نے شیعہ کو دیکھا جو کچھ بھی ریک نہیں کر رہی تھی پھر اس نے شیعہ کا ہاتھ پکڑ لیا جب شیعہ کو یہ محسوس ہوا کہ شیعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لکھا ہے تو اس کا دل زور سے دھلکنے لگا کبیر نے جب شیعہ کو ابھی بھی کچھ ریک کرتا نہیں دیکھا تو اس نے اس کا چہرہ پکڑ کے اپنی طرح گھوم آیا اور شیعہ کو بھی اپنی نظریں نیچے جھکا رکھی تھی کیونکہ اس کی اتنی حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کبیر کو دیکھ سکے جب کبیر نے دیکھا تو اس سے اچھا نہیں لگا اب کبیر شیعہ کے ساتھ کیا کر رہے گا یہی پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا دس کمچیٹ کو گیا کمچیٹ ہوتا ہے تو دوستو مجھے لکھتا وقت ہے تو میں اسی میں کہانی کا اپیسوڈ نمبر بارائیٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں انہیں لکھانے میں کیا ہوتا ہے کبیر نے شیعہ کو دیکھا تو کچھ رییکٹ نہیں کر رہی تھی پھر اس نے شیعہ کا ہاتھ پکڑ لیا جب شیعہ کو محسوس ہوا کہ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا کبیر نے جب شیعہ کو اپنی اور کچھ رییکٹ کرتے نہیں دیکھا تو اس کے جن پکڑ کے اپنی طرف گھوم آیا پر شیعہ نے ابھی بھی اپنی نظریں نیچے کر رکھی تھی کبیر کا شیعہ کو اس طرح سے اس کی نظر جکلانا اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے اپنی سرد آواز میں کہا میری طرف دیکھو خیرہ جب قریر کی اتنی سرد آواز سنی تو وہ ڈر گئی اور ڈر گئے اس کی طرف دیکھنے لگی کبیر بھی اس کی آنکھوں میں لیے اپنی دیکھ سکتا تھا یہ دیکھ کر شیعہ اس سے ڈر رہی ہے اسے بلکل اچھا نہیں لگا اس نے اپنے آپ پہ ہی گستہ آنے لگا لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں اسے پتا ہی نہیں تھا شیعہ وہ پہلی لڑکی ہے جو کبیر کے اتنے قدیب آ گئی تھی ورنہ وہ لڑکیوں سے کوسو دور رہتا تھا کبیر نے پھر اپنے آپ کو شاند کیا وہ بولا کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہو اس نے شیعہ کو گلے لگا لیا تب شیعہ بولی آپ بہت برے ہو آپ نے مجھے ڈھرا دیا کبیر کے مون سے وہ بچے والی شکایت سن کر اس کے چیرے پر چھوٹی سی مسکان آ گئی اس نے من موسا کیوٹ تو ہے کیا لڑکیں ایسے ہی ہوتی ہیں کبیر پھر میں من ہی من بولا میں تمہاری یہ معصول میں تو کچھ اور نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں سب سے پروٹک کروں گا اور کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے تو کبیر کپور کے گستے سے سامنا کرنا پڑے گا وہی سامنے جو ڈرائیور بیٹھا تھا وہ کبیر اور شرعہ کی بیچ ہو رہی باتیں کو سن پہلے ہی حیران تھا اور جب اس نے اپنے سر کے چیرے پر مسکان دیکھی تو مانا اس کو سب نہیں لگ گیا ہو کیونکہ اس نے اپنے سر کے فیض پر بینہ ایکسپریشن والا ہی دیکھا تھا اور آج اس نے اس کے چیرے پر مسکان دیکھی تھی چھوٹی ہی سہی پر دیکھی ضرور تھی تو وہ خوش ہو گیا کبیر نے شرعہ کو خود صدور کیا اور اس کا فیض اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا ٹھیک ہے میں آج کے بعد تمہیں بلکل بھی غصہ نہیں کروں گا جب شرعہ نے سو جانا تو بہت اچھا لگا پر اس نے کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کبیر کے ساتھ ابھی بھی اتنی کمفریڈیبل نہیں ہوئی تھی یہ ان کی دوسر ہی ملاقات تھی کبیر بھی اچھے سمجھ سکتا تھا اس لئے اس نے بھی پھر کچھ نہیں کہا تب تک وہ لوگوں اپنی جسٹینیشن میں پہنچ چکے تھے درائیور نے بولا سر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کبیر نے بس ہم کہا اور پھر ڈرائیور کارے کبیر کے سائیڈ والا دروازہ کھولا کبیر کار سے اتر کے دوسری طرف گیا اور اس نے دیکھا شرعہ بھی کار سے اتر گئی ہے اور بلڈنگ کو دیکھتے جا رہی ہے کبیر نے دیکھا کہ شرعہ بڑے ہی دھیان سے بلڈنگ کو دیکھ رہی ہے وہ چل کے اس کے پاس گیا اس کا ہاتھ پکڑ لیا کبیر کا ہاتھ پکڑنے سے وہ اپنی سور سے باہر آئی اور کبیر کو دیکھتے بولی یہ تو بہت مہنگا ہوتل لگ رہا ہے آپ یہاں کیوں لے کے آئے ہیں مجھے کبیر اسے ایک پائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھلانے لے کے آیا تھا شرعہ کو آج تک دھو یا تین بار ہی ہوتل گئی تھی وہ بھی عام سے ہوتل میں اور آج کبیر اسے سیدھے پائیو سٹار ہوتل لے آ گیا تھا کبیر اسے اندر لے جا کے کبیر اسے اندر لے کے جانے لگا اور بولا یہ میرا ہی ہوتل ہے جب شرعہ نے سنا کہ یہ فائیو سٹار ہوتل کبیر کا ہے تو اس کی آنکھیں حیرانی سے بڑی ہو گئی اور حیران ہوئی کبیر کو دیکھتی تو کبیر ہوتل کو اسے اس طرح دیکھ کر کبیر کو بہت اچھا لگ رہا تھا پھر وہ بولی کیا یہ آپ کا ہوتل ہے اسے تو یہ پتا تھا کہ کبیر ایسے پیسے والا ہے پہ اتنا پیسے والا ہوگا کہ اس کا خود کا فائیو سٹار ہوتل ہوگا اسے نہیں پتا تھا کبیر بولا ہاں اس کے اتنا حیران ہونے والی کونسی بات ہے میرے پاس اسے بہت سارے ہوتل ہیں اور ہاں آج سے یہ ہوتل تمہارا بھی ہے یہ سنکر شرعہ بولی کیا میرا ہے کیا نہیں نہیں یہ تو آپ کا ہے کبھی یہ سنکر اچھا نہیں لگا وہ بولا ہم انگیج ہیں اور جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے تو جو میرا ہے وہ تمہارا بھی ہوا نام یہ سنکر شرعہ چپ ہو گئی کیونکہ یہ بات صحیح تھی تب تک وہ لوگ اندر پہنچ گئے کبھی نے پہلے ہی اس کے لئے ایک پرائیوٹ روم لے لیا تھا کیونکہ وہ شرعہ کے ساتھ اکیلے ٹائم ایسپیٹ کرنا ساتا تھا اور ویسے بھی اسے زیادہ لوگوں کے گلنا ملنا پسند نہیں تھا وہ اندر جب اندر گئے تو ہوتل کا مینجر پہلے ہی سے ان کا سواگت کے لئے کھڑا تھا وہ سیدھے ان کے پرائیوٹ ٹوم میں لے کے گیا شرعہ بس ہوتل کو دیکھے جا رہی تھی ہوتل باہر سے جتنا سندر تھا اتنا ہی سندر اندر سے بھی تھا وہاں پر ایک سے ایک قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی شرعہ سب دیکھے حیران تھی کبھی بس شرعہ کے چرے کے بھگرتے بھاو کو دیکھ جا تھا تب تک وہ لوگ اپنے روم تک پہنچ گئے مینجر انہیں روم کے باہر چھوڑ کے چلا گیا جب شرعہ نے روم کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا بارہ کمپٹیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر بارہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی کو ایسا آنش ایسا بھاگ جو آپ کو سمائم میں نہ آیا ہوں آپ کو آٹ پرہ لگاؤ تو ابھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی اچھی لگتے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے لیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے آلے اگلی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکیں تو دوستو ہم فرمیلنگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دھنیواد دوستو